اسلام علیکم ویلیکم ٹو ہوم کوکنگ پائنٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سوکٹ یعنی سوکے جولے کی چٹنی یہ ریسپی بہت آسان اور ٹیسٹی ہے اس میں بہت ہی کم مسالے جاتے ہیں یہ چٹنی چپاتی اور دال چاول کے ساتھ میں بہت ہی مزیقی لگتی ہے آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کین چیزوں کی ضرورت لگے گی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کپ سوکٹ لی ہے یعنی سوکا جولہ یہاں پر ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاس کو چوپر میں اس طرح سے باریک کر لیا ہے اور ایک بڑے ٹاماتر کو بھی ہم نے چوپر میں اس طرح سے چوپ کر لیا ہے 1 4 ٹیسپون ہلدی پاورڈر 1 ٹیسپون کشمیدی لانمیز پاورڈر 1 ٹیسپون نمک 3-4 لسن کی کلیوں کو ہم نے اس طرح کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہرا دنیا کشمیدی لانمیز پاورڈر زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر 1 ٹیسپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسپون کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سکٹ کو یعنی سکے جولے کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم نے اسے اچھی سے ساف کر لیا ہے اب ہم اسے بھون لیتے ہیں اس کے اندر ایک ہلکی سی مہک ہوتی ہے اسے بھوننے سے مہک ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ ہو گیا ہے ہم نے اسے اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم گیس کا فلیم بان کریں گے تھنڈا کر کے اسے دھو لیں گے سکٹ بنانے کے لیے ہم نے ایک پین میں ٹو ٹیسپون آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں اسے ہلکا براؤن کرنا ہے اب ہم اس کے اندر لسن ڈالیں گے اور اسے بھی پیاس کے ساتھ میں فرائے کر لیں گے ہماری پیاس ہلکی براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ٹاماتر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہلڈی پاوڈر لائم ایس پاوڈر سبھی چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں گے ٹاماتر کو سوفٹ ہونے تک ہم اسے پکائیں گے ہمارا ٹاماتر سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سکر ڈالیں گے اسے ہم نے دو سے تین پانی سے اچھی طرح دھولیا ہے تاکہ اس کے اندر کی دھول مٹی نکل جائے ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اسے اچھی سے ملا لیں گے ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اسے دھولیا ہے اس کے اندر تھوڑا پانی ہے ہم اسے پانچ منٹ کے لئے کور کر کے لو فلیم پر پکائیں گے ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم سکٹ کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری سکٹ بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم گیس کا فلیم بن کریں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ہماری زبردست جولے کی چھٹنی بندر تیار ہے یہ چپاتی اور ڈال چاول کے ساتھ میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ایک نیٹ اس کے ساتھ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی